بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بارہ نومبر ہے اور دن ہے ہفتے کا کل رات کو دو چینلز نے یہ دعویٰ کیا لندن سے جہاں پر میاں محمد نواز شریف میاں شباز شریف اور ان کے فیملی کے ممبرز موجود تھے جہاں پر آرمی چیف کے نام کے اوپر ڈسکیشن ہوئی تو دو چینلز نے یہ دعویٰ کیا کہ آرمی چیف کا فیصلہ ہو گیا ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو سینئر موسٹ آفیسر ہوگا اس کو آرمی چیف بنایا جائے گا اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے سینئر موسٹ یہاں مراد کیا ہے اس پر ذرا بات کرتے ہیں پہلی بات تو چلیں اس پر کر لیتے ہیں بلکہ یہ بتا دو آپ کو کہ دو چینلز جیو اور نائٹی ٹو ان دو چینلز نے خبر چلائی باقی اگر کسی نے چلائی ہے تو میں نہیں دیکھ سکا لیکن بارال جو میں نے دیکھی ہے وہ جیو اور نائٹی ٹو کے اوپر میں نے دیکھی ہے ان دو چینلز نے چلایا کہ شریف خاندان کی فیملی کی جو میٹنگ تھی اس میں تیہ ہو گیا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ سینئر موسٹ آفیسر کو لگایا جائے گا اب اس میٹنگ میں کون کون تھا دلچسپ بات ہے اس میں میاں نواز شریف جو صدایت و مجرم ہیں اشتہاری ہیں فراری ہیں مفرور ہیں بھگوڑے ہیں پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہیں شباش شریف جو ملزم تھے منگلانڈرنگ کے جزن فرد جرمائی دونی تھی اس دن ان کو وزیر اعظم منا دیا گیا اور بعد میں ان کو زبردستی بری کرا دیا گیا تیسرا کردار تھی مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ صدایت و مجرمہ تھی اور ان کو بھی بری کرایا گیا اور کوئی رسید کوئی چیز جو ہے وہ نہیں دے سکی کوئی فلیٹس کے حوالے سے کہ ان کی فیملی نے کیسے بنائے یہ ساری چیزیں لیکن وہ بھی بری کرا دی گئی پھر اس کے بعد حسن نواز تھے وہ اشتہاری ہیں حسین نواز وہ اشتہاری ہیں سلمان شہباز وہ اشتہاری ہیں تو آپ اندازہ لگائیں یعنی چار اشتہاری اور دو ابھی ملزمان جن کو بری کرایا گیا ایک مجرمہ جن کو بری کرایا گیا اور ایک ملزم جس کو بری کرایا گیا تو یہ فیملی میٹنگ تھی جس میں بتایا گیا کہ آرمی چیف کا نام جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے اور اس میں یہی ہے کہ سیری ارموسٹ اوفیسر کو آرمی چیف لگایا جائے گا اب دلچسل صورتحال یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کمپلیکیشنز کیوں ہیں اتنا انیلیسز میں کیوں اتنے مختلف آرہ ہیں دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ایکچول خبر کہیں بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اتنی بند کمروں میں چیزیں ہو رہی ہیں کہ خبر باہر آ رہی رہی اس لیے سب تجزیہ تو کر رہے ہیں ڈوٹس ملا رہے ہیں انیلیسز کر رہے ہیں یا تھوڑا سا کہیں سے پتہ چلتا ہے تو اس کے پر بات کر لیتے ہیں لیکن ایکوریٹ خبر کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ اگر اسی چیز کو دیکھ لیا جائے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ سینئر موسٹ کو آرمی چیپ لگایا جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انتیس نومبر کو سینئر موسٹ آپ دیکھیں تو انتیس نومبر کو سینئر موسٹ ہیں سارچم شاد صاحب اگر آپ چھبیس تائیس کو دیکھیں چھبیس کو دیکھیں تو چھبیس کو سینئر موسٹ ہیں آسم منیر صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ آسم منیر صاحب یہ وہ ساری چیزیں جو ظاہر ہے مختلف لوگوں نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھے یا خبریں کی کہ آسم منیر صاحب جو ہیں ان کا ٹینئور جو ہے وہ 27 نومبر مکمل ہو رہا ہے اور 29 کی اگر 29 سے تقرری کرنی ہے تو 29 سے تو وہ ہیں ہی نہیں اچھا اب اس پہ بھی پھر مختلف طرح کینالیسز ہیں وہ یہ ہے کہ جی اگر تقرری پہلے ہو جاتی ہے تو ان کا نام آ سکتا ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی پہلے بھی تقرری ہو تو تقرری تو 29 سے ہی ہونی ہے نا اب اس کے اوپر کنفیون اس لیے ہے کہ آرمی کے جو رولز ہیں جو ریگولیشنز ہیں جو اندر ان کے قوانین ہیں جو ان کا طریقہ گار ہے وہ اتنا کیونکہ میڈیا میں ہوتا نہیں ہے پبلک میں ہے نہیں ڈسکیشن میں نہیں ہے روٹین میں یہ چیزیں نہیں ہوتی اور اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ شاید پہلے کبھی آئے نہیں ہے 27 29 دو دن والا تو اس لیے اس کے اوپر کوئی پہلے سے کوئی مثال موجود نہیں ہے تو اس لیے سب اندازے لگا رہے ہیں سب تیزیہ کر رہے ہیں سب کچھ لوگوں کی خواہشات بھی ہیں کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ ہر صورت میں بنیں کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ کسی صورت میں نہ بنیں تو اس لیے ساری سپیکولیشنز جو ہے وہ ہو رہی ہیں اب اس میں جو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کو کرنا ہے تو پھر باجوہ صاحب کو جو ہے وہ پہلے دو تین دن جانا پڑے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب اندازے ہیں یہ سب انیلیسز ہیں یہ سب افوائیں ہیں یہ سب کوئی کسی کو پتا نہیں ہے کیونکہ یہاں بھی یہ بھی خبر آئی کہ انہوں نے ادارے کے اندر جو بھی پروسس ہوتا ہے وہ اپلیگیشن ڈالی رہی ہے کہ میں ستائیس کو نہیں میں انہتیس کو ریٹیر ہونوں یہ بھی ایک بات ہے اس طرح یہ چیزیں مطلب سورسے سے آتی رہتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں کیونکہ اگر آپ سنیارٹی میں دیکھیں انہتیس نومبر کو تو اس وقت تو ساہر شمشاد صاحب ہیں ساہر شمشاد صاحب کے بعد عزار عباس صاحب ہیں اس کے بعد جنرل نومان صاحب ہیں اس کے بعد جنرل فیض عمید صاحب ہیں اس کے بعد عامر صاحب ہیں اب یہ ہے سیکمس لیکن اگر آپ کیونکہ ایک محول بنا دیا گیا کہ جی آسیم منیر صاحب بن کر رہے ہیں تو پھر اس میں آسیم منیر صاحب ہیں آسیم منیر صاحب کے بعد پھر اس میں اس لئے بھی بہت زیادہ اشیوس ہیں کہ آرمی چیپ کی تقریح کے معاملے پر کہ ایک طرف مریم نواز صاحب ہیں جنہوں نے آسم منیر صاحب کی تعریف کی تھی اور نون لیگ تاثر بھی یہ دیتی رہی کہ نون لیگ جو ہے وہ آسم منیر صاحب کو بہت پسند کرتی ہے اور نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم آسم منیر صاحب کس لئے پسند کرتے ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس سے ہٹایا تھا جو آرمی اسے ڈی جائی سائی سے اور جنرل فیض صاحب کو بنایا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آسم منیر صاحب جو ہے وہ اس لئے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کچھ چیزیں پیش کی تھی کہ وہ فرہ والا جو معاملہ ہے کہ آپ کی اہلیہ کی دوست ہیں اور یہ سارا اسکرپشن ہو رہی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں لیکن خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے آف تا ریکارڈ کل پرسند جو ہماری ملاقات ہے اس میں کھل کے بات کی میں نے ہی سوال کیا تھا کہ آپ نے آسم منیر صاحب کو کیوں ٹی جی آئی صحیح سے اٹھایا تھا تو انہوں نے اس کے پر جو گفتگو کی اس وقت کیونکہ آف تا ریکارڈ تھی وہ کرنا مناسب نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وجہ سے اٹھایا تھا عمران خان صاحب وجوہات کچھ اور بتاتے ہیں آسم منیر صاحب کے حوالے سے پھر اس میں یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حوالے سے ایک ہے کہ عمران خان صاحب صرف اس ایک نام کا کہتے ہیں کہ ان کو نہ بنائیں باقی اپنے جس کو مرضی بنانے بنا دیں اور اس کو اس لیے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو نہ بنائیں کیونکہ عمران خان صاحب کا ان کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ بہت خلاف ہیں عمران خان صاحب کے اور یہ بہت خلاف ہیں جنرل فیض عمید صاحب کے یہ ایک میں آپ کو پرسپشن کی بات کروں فیکٹس ایسے ہیں یا نہیں ہیں یہ اللہ کی ذات میں تجانتی ہے لیکن پرسپشن آپ کو پتا ہے ظاہر ہے چیزیں بہت ساری پرسپشن پر چلتی ہیں فیکٹس پر نہیں چلتی تو ان کے بارے میں پرسپشن یہی ہے کہ یہ انٹی عمران خان ہے اور انٹی جنرل فیض ہیں یہ ایک پرسپشن پتہ نہیں اب بنائی گئی ہے بن گئی ہے خود سے بن گئی ہے غلط بن گئی ہے ٹھیک بن گئی ہے لیکن یہ پرسپشن ہے اور پھر عمران خان صاحب کے قریبی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کوئی کمیونکیٹ کیا گیا ہے کہ یہ آرمی چپ نہیں بنیں گے دوسری طرف نون لیک کے جو لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیک نے اپنےacio eagerly لوگوں کو یہ کہا کہ موجود آرمی چپ جو ہیں وہ ایکٹینشن جاتے ہیں اور وہ پورا زور لگا رہے ہیں مجھے رہے ہیں نواز شریف نے کر دیا ہے اور نواز شریف نے انکار کر دیا ہے دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سمری مانگی ہے ہم نے حکومت نے لیکن ابھی تک سمریٹ ہے وہ نہیں بھیجبائی جاری جی ایچ کیو کی جانب سے پھر اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں یہ جو آسل مونیر صاحب والا معاملہ ہے کہ یہ آرمی چیف کا اختیار ہے کہ وہ ان کا نام بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے اور اب اگر وہ نہیں بھیجتے تو کیا پھر بھی پرائمسٹر کہہ سکتا ہے کہ نہیں ان کا بھی نام بھیجیں کیونکہ جو جنئرز ہوتے ہیں اس میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ایک نام بھیجے جاتے ہیں اور وزیراعظم اگر چاہے تو وہ کہے کہ اس کے بعد والے بھی دو نام بھیجیں تو وہ منگواہ سکتا ہے لیکن اگر ان کا نام نہیں جاتا تو کیا وہ بھی منگواہ سکتے ہیں یا ان کا نام جاتا ہے اور وہ نہیں لگاتے یا وہ فیصلہ کر چکے ان کو لگانے کا کیونکہ اس کے وجہ یہ کہ جب یہ خبر چلی کہ یہ فائنل ہو گیا ہے آسل مونیر صاحب یعنی سینئر اوفیسر کا اور پھر یہ ہی چل پڑا گیا کہ وہ تو سینئر تو پھر آسل مونیر صاحب ہیں تو پھر ساتھ ہی خاج عاصف صاحب کا ٹویٹ آ گیا یہ سوالے سے کیا اثر ہی نہ کی جائیں بلکہ میں وہ ابھی آپ کو ٹویٹ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور خاج عاصف صاحب نے گو کہ اس چیز کی تردید کیا ہے جب انہوں نے تردید کی تو پھر کیا بات چل پڑی کہ یہ کیوں پھر نام چلوایا گیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ خاج عاصف صاحب کا ٹویٹ کہاں گیا میڈیا میں کیا سرائی ہو رہی ہے کہ لندن میں نواز شہباز میٹنگ میں آرمی چیو کی تقریق کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوئے اس سلسلے میں مشابرہ ضرور ہوئی ہے لیکن فیصلہ انشاءاللہ آئینی عمل کے آغاز کے بعد مشابرہ سے ہوگا اب اس کے اوپر بھی دو طرح کی تیوریز چل رہی ہیں ایک یہ ہے کہ ظاہر ہے فیصلہ تو ہو گیا لیکن وہ یہ تھوڑی کہ مانیں گے کہ ہاں فیصلہ ہو گیا اور یہ نام فائنگل ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ نہیں یہ جو خبر چلوائی گئی ہے یہ اس لیے کہ یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ نام دیتے ہیں اور کیا اس پر رییکشن آتا ہے ایک یہ بھی ہے کہ یہ نام شروع سے ہی جان بوجھ کے چلایا جا رہا ہے اس لیے جان بوجھ کے چلایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان رییکٹ کریں اور پہلے دن سے یہ ہے کہ انہوں نے نہیں بننا لیکن ان کا نام اس لیے چلایا جاتا ہے تاکہ عمران خان رییکٹ کریں غصے میں آئیں ادارے پر اٹیک کریں اور ادارے کے اور امینار خان کی لڑائی جو ہے وہ مزید بڑھ جائے تو یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے لیکن اب یہ ہے کہ اس پہ بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے انیلیسز ہو رہی ہے کہ ایک تو ابھی تک یہ بات ابھی بھی ہو رہی ہے کہ گو کے الویدائی ملاقاتوں کی خبر آ گئی ہے لندن سے بھی یہ خبر آ گئی کہ آرمی چیوک ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی لیکن ابھی بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بزید ہیں اس بات پر کہ نہیں ابھی تک آن کارڈز ہے ایکسٹینشن ابھی بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کچھ لوگ ابھی بھی یہ بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کنفرم نہیں ہے ابھی تک جانا گو کہ ادارے کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سو فیصد وہ جا رہے ہیں اب تو انہوں نے نوز بھی کر دیا ہے کہ وہ الویدائی ملاقاتیں کرنے تو اب یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے کہ اگر ان کو لگا دیا جاتا ہے تو امنان خان کا ریاکشن کیا ہوگا کیا امنان خان اس کے بعد پہلے ان کے انہوں سمنٹ کے ساتھ ہی کوئی احتلاج کیعلان کر دیں گے اگر کر بھی دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کیا اس سے تقرر رک جائے گی نہیں رکے گی تو پھر کیا ہوگی تصادم ہوگا تصادم ہوگا تو کیا ہوگا یہ ایک سوال ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کا نام آتا ہے تو پھر تو لگتا ہے یہ ہے کہ اس دن لڑائی اسٹیبلشمنٹ اور امنان خان کی ختم نہیں ہوگی بلکہ اصل لڑائی میں دیکھوں گا کہ یہ کتنے نیوٹرل رہتے ہیں اور اس کے مطابق میں اپنی پالیسی بناؤں گا ان کے حوالے سے تو یہ مختلف طرح کی چیزیں ہیں کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بنوانا چاہے گی موجودہ قیادت وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اینٹی منان خان ہے اور جو موجودہ قیادت ہے جو ان کی پالیسی ہے ان کی لیگیسی کو یہ لے کر چلیں گے کیونکہ باقیوں کے جو نام ہیں ان کے بارے میں یہ انیلیسیز ہے لوگوں کا پرسیپشن ہے ٹھیک یا غلط کہ وہ بہرحال اس لیگیسی کو لے کر نہیں چلیں گے وہ اس پالیسی کو لے کر نہیں چلیں گے تو یہ ساری کے ساری افوائیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو شہر افتدار میں چل رہی ہیں جو اور یہ وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو میٹر کرنے والے لوگ بات کر رہے ہیں یہ میں نے اب وہ نہیں جو تھڑے پہ بیٹھا ہوا کبندہ بات کر رہا ہے سوشل انیوے کبندہ بات کر رہا ہے ہوائی بات کر رہے ہیں نہیں یہ ساری وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں جو میٹر کرنے والے لوگ جو میڈیا کے ایمپورٹنٹ لوگ بات کر رہے ہیں جو ادارے کے میں سے قریب رہے ہیں یا ہیں یہ یہ ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب اب اقیقت کیا ہے یہ اللہ کی ذات بیتا جانتی ہے لیکن اس وقت یہ سپیکولیشنز ہیں اس وقت یہ افوائیں ہیں اس وقت یہ تھیوریز چل رہی ہیں بہرحال یہ تو چند روز میں پتہ چل جائے گا الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور بہت کم دن رہ گئے ہیں کیونکہ بتائی یہ جا رہا ہے کہ اٹھارہ انیس کو سمری آئے گی تو ساتھی بیس اکیس کو جو ہے وہ بائیس کو آ جائے گا کہ کس کا نام ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بار جو ہے وہ اٹھائیس کو جا کے نا اس میٹ کی جائے گی تاکہ جتنا تاخیر سے نا اس میٹ کی جائے تاکہ جو ایک ریاکشن یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ نہ ہو اور اگر تو یہ صرف اس لیے چلائے گی کہ تھوڑی سی تو جو ادھر رہے نام کوئی اور آ جائے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا ہے پھر ایک اور بڑا سوال ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر آسمونیر صاحب جوہاں وہ آرمی چیپ بنتے ہیں اور سائر شمشات صاحب جوہاں وہ جوائنٹ چیپ بن جاتے ہیں تو پھر یہ جو پیچھے ہیں یا عزر عباس صاحب نومان صاحب فیض یہ تو اپریل میں ریٹائر ہو رہے ہیں پھر اس کا مطلب یہ رہیں گے کیونکہ آہ سوپر سیٹ تو وہ ہوتے ہیں جو جب جونئر کسی کو اوپر لے جائے جاتا ہے آہ تو پھر وہ سینئر جائے ہیں وہ سوپر سیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ آہ چلے جاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں آہ تو یہ بھی پھر بات ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آہ آہ آسمونیر صاحب کو اگر چیپ بنا رہے ہیں تو فیض صاحب کے بعد کسی کو جوائنٹ چیف لگا دیا جائے تاکہ درمیان والی یہ سوپر سیٹ ہو جائے اور یہ گھروں کو چلے جائیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں آہ اور دوبارہ بتا رہوں میٹر کرنے والے حلقوں میں آہ لیکن اب اینڈ پہ کیا ہوگا وہ آنے والا وقت بتائے گا یہ صورتحال ہے آہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ حالا جو ہے وہ بہتری کی طرح ہوڑے کر جائے اللہ حافظ